سٹوڑن اگر آپ پیالے کے اندر ایک بال رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اگر آپ بال کو پوزیشن او سے جو کہ بھی ریسٹ میں ہے یعنی رکا ہوا ہے اس کو پوزیشن او سے ڈسپلیس کرائیں گے یعنی موو کرائیں گے پوائنٹ اے تک یعنی آپ میں بال کو ڈراؤ کرتا ہوں کہ بال کو پوائنٹ اے تک لے آئے اب جب آپ اس پوائنٹ پہ لے کے آئے تو جب آپ یہاں سے اس کو ریلیس کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس کو یہاں سے چھوڑیں گے تو بال جو ہے واپس اپنے مین پوزیشن کی طرف آئے گا یعنی ریسٹ کی طرف آئے گا اور اس سے یہ ہوتا ہوا دوسرے ایکسٹریم پہ جائے گا لیکن یہ ایکول ہائٹ اٹین نہیں کرے گا یعنی جتنی ہائٹ اس کی تھی جتنی ہائٹ پہ یہ گیا تھا اتنی ہائٹ پہ اس سائٹ پہ یہ نہیں جائے گا بلکہ اس سائٹ پہ یہ صرف اس پوزیشن پہ م کم ہو گیا ہے یعنی پہلے اس کا ڈسپلیسمنٹ یہاں سے لے کہ یہاں تک تھا لیکن جب یہ دوسری سائٹ پہ گیا تو اس کا ڈسپلیسمنٹ کم ہو گیا اب اس کی کیا ریزن ہے آپ کو پتہ جی آئیڈیل سسٹم جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم سپوز کرتے ہیں جی کہ اس میں فرکشن بھی نہیں ہے یعنی جو اس گلاد یعنی اس جو پیالہ ہے اور اس بال کے درمیان اس گین کے درمیان جو رگڑ ہے جو فرکشن ہے وہ موجود نہیں ہے اے ریزسنس بھی نہیں ہے اس وجہ سے جو اگر بوڈ یعنی اس سے اے تک جتنے ڈسٹنس ریول کرتی ہے ہم ایڈیل سسٹم میں اس کو رائٹ سائٹ پہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ انہی بائن طرف بھی اتنا ہی ڈسٹنس سپوز کرتے ہیں لیکن جو جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو آپ کے سامنے ایسی سیچویشن آ جاتی ہے اب اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ نے جو گریوٹیشنل گریوٹیشنل فورس کے گینسٹ کام کیا تھا اس ابجیکٹ کو فرم پوائنٹ او ٹو پوائنٹ اے تک موو کرنے کے لیے اتنی ہ وہ اس کے اندر سٹور ہوئی تھی اندر فارم آف پوٹینشل انرجی یعنی ایسی انرجی جو بوڈی کو ہائٹ کی وجہ سے ملتی ہے کیونکہ بوڈی اس کو دوبارہ گریوٹیشنل فورس اس کو دوبارہ نیچے کھینچے گی ویڈ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے ساتھ اب جب یہ بوڈی جو ہے اپنی مین پوشن کی طرف آئے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان جو رگرڈ ہے فورس آف فرکشن جو ہے وہ اس کی انرجی کو ضائع کری ہے جس کی وجہ سے جب یہ ب فرکشن کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے صرف اتنی ہائٹ اٹین کر پائے گی بکوز اب اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے جو اس کے پاس پوائنٹ اے پہ تھی بہت ساری اس کی انرجی جو ہے وہ فرکشن کی مد میں زائع ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح سے جب یہ بوڈی یہاں پہ آئے گی تو یہاں سے دوبارہ اس نے کچھ ہائٹ اٹین کر لی ہوئی ہے اور انرجی جو ہے گریوٹیشنل فورس اس کو نیچے کھینچے گی اور یہ دوبارہ سے آپ اپنی مین پوشن کی طرف یعنی ریسٹ پوشن کی طرف آئے گا اور اپنی اس پوشن سے آگے مو کرتا ہوا کچھ اس پوزیشن تک آ جائے گا جو کہ ہائٹ جو ہوگی اب اس کی جو پوائنٹ بی پہ آیا تھا جب یہ تو اس سے بھی کام ہوگی ہے پوائنٹ سی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کا ڈسپلیسمنٹ اور کام ہوگا بکوز جب بوڈی یہاں سے مو کر کیا تھی تب اس نے فرکشن کی مد میں اپنی انرجی زائع کی تو یہ بوڈی یہاں تک آ گئی تو آپ دیکھیں گے ہر پوزیشن پہ جب یہ یہاں ہے یہ کیا ہوگا کہ بوڈی جو ہے ایڈریسٹ میں آکے روک جائے گی اب اگر آپ اس کی ایک ویوڈراؤ کریں تو ویو آپ اس طرح سے ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک اگر ہم ویوڈراؤ کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کے اندر چینجز آتی ہیں ویوڈر یعنی میں سٹریٹ لائنڈراؤ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرز کریں یہ جو لائنڈ میں انڈراؤ کر یہ مین پوزیشن کو یعنی او کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ ا ایک ایک سٹریم ہے جس کو ہم پوزیٹیو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو کہہ لیں اور یہ دوسرا ایک سٹریم ہے جس کو ہم نیگٹیو سائن کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو جب یہ پوائنٹ اے پہ تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اس نے جو ہے اپنے مین پوزیشن کی طرف یعنی ریسٹنگ پوزیشن کی طرف حرکت کرنی شروع کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی ریسٹنگ پوزیشن کی طرف آ رہا ہے یہاں تک یہ مین پوزیشن کی طرف آ گیا لیکن یہاں سے آپ دیکھیں کہ جیسے باڈی یہاں سے آگے موگ کرے گی تو گریوٹیشنل فورس جو کہ نیچے ایکٹ کر رہی ہے اس کا جو ایکسریشن ہے وہ نیچے کی طرف ہے یہ اس کے محالف سندھ میں جب ایکٹ کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلاسٹی میں کمی آئے گی تو ویلاسٹی میں کمی آنے کے ویسے اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں جیس کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے اب جب یہ مین پوزیشن کی طرف آگئی تو انرشیہ کی ویسے اپنی موشن کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ دوسرے ایکسٹیم کی طرف جائے گی جو کہ سی ہے اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈسپلیسمنٹ اس کا پھر کم ہے تو یہاں سے یہ موگ کرتی ہوئی واپس اپنے مین پوزیشن یعنی سی سے واپس اپنے مین پوزیشن کی طرف تو اس طرح سے ہر جو وائیبریشن ہے یعنی ایک وائیبریشن اس کی کب ہوتی ہے جب اے سے بی کی طرف جائے اور بی سے واپس اے کی طرف آئے یعنی جو ہے کمپلیٹ وائیبریشن لیکن اس میں وائیبریشن جو ہے اس کا سائز ساتھ ساتھ ہی سمال ہوتا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا ڈسپلیسمنٹ اور کم ہو گیا یہاں پہ اس کا ڈسپلیسمنٹ اور کم تو ہر جو وائیبریشن ہے ہر آسیلیشن کے کیس میں اس کا جو ڈسپلیسمنٹ کم ہوتا جائے گا اور فائنلی یہ اوبجیکٹ جو ہے وہ جو ہے ریسٹ میں آ جائے گا رک جائے گا آپ دیکھیں کہ اس کی جو وائیبریشن کے اندر جو ڈکریز آیا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈکریز آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وائیبریشن کے اندر جو ڈکریز آیا ہے وید رسپیکٹ ٹو ٹائم کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا ایمپلیٹیوڈ تھا ایمپلیٹیوڈ میں یعنی جو میکسمم ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی باڈی کی یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو میکسمم ڈسٹنس ہوگا یہ بھی ایمپلیٹیوڈ ہے تو ایمپلیٹیوڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ویرییشن سن کمی آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے اس کی جو ویوز ہیں وہ ڈیمپ کی جا رہی ہیں کس کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے اس کی جو ویوز ہے اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ڈیمپ ہو رہا ہے اور ڈیمپ سے مراد کہ اس کے اندر کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ سے رک رہا ہے اس لیے آپ دیکھیں تو یہی والا ایسی جو ویوز ہوتی ہیں جو کہ کسی ریزیسٹیف فورس کی پریزنس میں اپنے ایمپلیٹیوڈ کو کم کرتے جاتے ہیں ریزیسٹیف فورس یہاں پہ کیا ہے رگر کی وجہ سے ہی اس میں کمی آتی جا رہی ہے جس کے وجہ سے فانیل رک جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ پینڈلم کے اندر دیکھتے ہیں پینڈلم اگر آپ ایک کسی ریجڈ سپورٹ کے ساتھ ایک سٹرنگ اور ایک پتھر باندھ دے اور آپ اس کو موک کرائیں گے تو اس کے اگر آپ دیکھیں گے اس کے بھی جو ایمپلیٹیوڈ ہے یعنی پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی میں کمی آتی جائے گے اگر فانیل رک جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ریجسٹنس ہوتا ہے اور اس کے درمیان فکشن بھی ہوتی ہے جو کہ سٹرنگ اور مجھے سپورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سپرنگ ماس سسٹم کو دیکھ لیں اس کے اندر بھی یہی چکر ہے کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ اور اس ماسک اس سپرنگ کے ساتھ فرکشن ہو رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے سپرنگ آپ کا فانیلی ایڈریسٹ ہو جائے گا اب ایسی جو ویڈز پروڈیس ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائمٹ آسیلیشن یا انزینڈی آپ یہ بولیں کہ ریل سسٹم کے اندر یعنی ایک جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ سسٹم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ایک ڈائمٹ آسیلیشن پروڈیس کرے گا بیکاوز آپ فرکشن کو بھی آور کم نہیں حتم بلکل ختم نہیں کر سکتے آپ منیمائز کر سکتے ہیں اسی طرح ایئر ریزسٹنس بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو کہ ڈائمٹ آسیلیشن کو پروڈیوس کرنے میں جو ہے ایفیکٹ کرتا ہے اب اس کی اگر آپ پیکٹیکل اپلیکیشن دیکھتے ہیں یعنی اسی فینومنان کے اوپر آپ جو ہے جو آپ کا آپ کے گاڑی کے یا کسی بھی جو ویہیکل ہوتی ہے اس کے جو شاکس ہیں ٹھیک ہے شاکس ہیں وہ بنائے جاتے ہیں یعنی آپ کی اگر گاڑی ایک بمپ ایریا سے یعنی ابر سڑک کے اوپر اگر بمپس ہیں یعنی اوپر نیچے سرفیسز ہیں اس طرح سے ہیں تو آپ دیکھیں اگر آپ گاڑی سے بہت سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کے ساتھ اگر شاک نہیں لگے ہوئے تو آپ جو ہے وہ بہت سیریس انجری آپ کو یعنی بہت زیادہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے گاڑی آپ کی اُلٹ سکتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اب جب گاڑی آپ یہاں سے گزر رہی تھی تو یہ بمپ تھا یعنی یہ اونیون سرفیس تھی اوپر نیچے سرفیس تھی جس کی وجہ سے جب گاڑی نے جو ہے وہ یہاں سے جب گاڑی گزرے گی اس بمپ سے تو آپ دیکھیں گے کہ بمپ گاڑی کو اپورڈ ڈائریکشن میں موک رہا رہا ہے تو اپورڈ کے جب یہ اپورڈ جائے گی تو گرائیوڈیس کو واپس نیچے کہیں چاکی تو اس کا ورٹیکل ڈائریکشن میں ایکسیلریشن پروڈیوس ہوگا اب یہ ورٹیکل ڈائریکشن میں ایکسیلریشن تب تک پروڈیوس ہوگا جب تک گاڑی آپ اینڈ ڈاؤن موک کرتی رہی جب تک یہ ایکسیلریشن رہے گا اب اگر آپ گاڑی کے ساتھ خالی سپرنگ بھی یہ پسٹن یوں کہ ٹوین ٹیوبز شاک ہیں جو کہ اس کے جو ایکسلریشن اس کو ابزارف کریں گے ٹھیک ہے کس طرح سے اس کے دو پروسسز ہوتے ہیں یہ آپ کے سپرنگ کے ساتھ یعنی سپرنگ لگا ہوتا ہے اور یعنی میں اگر بلاک الار کے اندر شوک کروں آپ کو تو سپرنگ ہوگا اور سپرنگ کے ساتھ جو ہے پھر یہ سپرنگ کے اندر یہ شاک جو ہے لگے ہوتے ہیں جب سپرنگ جو ہے بمپی سرفس کے اوپر یعنی اوپر نیچے سطح کے اوپر حرکت کرتا ہے جب گاڑی یہاں سے گجرے گی تو سپرنگ جو ہے نیچے کی طرف جائیں گے جب سپرنگ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو پسٹن ہوگا پسٹن ہوگا یہ کیا ہو جائے گا کمپریس ہو جائے گا ٹھیک ہے پسٹن کمپریس ہوگا بوڈی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد لور ماؤنٹ ہے جو کہ آپ کی گاڑی کا جو ایکسل ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے آئل موجود ہے اور ایک پسٹن موجود ہے جو کہ موے بل ہے تو گاڑی جب اگر آپ پہلے کمپریشن کی بات کرتے ہیں تو کمپریشن کے کیس میں جو ہے گاڑی جب گاڑی کا جو سپرنگ ہے جب وہ بینٹ ہوگا تو سپرنگ جو ہے جو پسٹن ہے یہ اس آئل سے موگ کرے گا پسٹن کے اندر چھوٹے چھو جو کہ آئل کے اندر بہت پریشن ہے یعنی آئل پریشن موجود ہے جب یہ آپ کے پسٹن موگ کریں گے ڈاؤن ورڈ تو اس میں سے آئل جو ہے اوپر نکلے گا جو کہ بہت آہستہ آہستہ نکلے گا جو کہ اس پسٹن کے مومنٹ کو سلو کرے گا اس کے اندر پریشن موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو سپرنگ ہے وہ جب واپس بینٹ کرے گا یعنی اپورٹ جائے گا تو وہ سلو مطلب اس کی اس کے کافی حد تک اس کا جو پریشن ہے وہ کم ہو جکا ہوگا پھر جب وہ ایک ایکسٹینڈ کرے گا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آئل اب سارا اوپر چلا گیا ہے وہ آئل اب جب سپرنگ یعنی پسٹن جب اوپر موگ کر رہا ہے تب ہی اس کو اوپر جانے میں پرابلم ہے اس کا آئل جو ہے بہت مشکل سے ان سراغ سے جو ہے وہ نکل کے آئے گا تو اوورال جو پسٹن ہے اس کے آپ کے سپرنگ کو بہت شورٹ ٹائم کے اندرین ان سیکنڈز وہ آپ کے سپرنگ کو نیوٹرلائز کرا دے گا جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ کافی حد تک وہ جو ہے وہ نورمل سٹیٹ میں آ جاتی ہے اور لائک آفٹر 3-4 سیکنڈ آپ کی گاڑی بلکہ نیوٹرل ہو جاتی ہے